میرے پیارے دوستنا مزکار آپ دیکھ رہے ہیں انمول سازر جہاں پر آپ کو عجب گجب جانکاری ملتی رہتی ہے ہماری چینل کی دوارہ تو بات کرتے ہیں کچھ انمول وچن کی چندن کٹ جانے پر بھی اپنی مہک نہیں چھوڑتے ہاتھی بڑھا ہونے پر بھی اپنی لیلا نہیں چھوڑتا گنہ نچوڑے جانے پر بھی اپنی مٹھاس نہیں چھوڑتا اسی پرکار اونچے کل میں پیدا ہوا ویکتی اپنے اونت گنوں کو نہیں چھوڑتا بھلے ہی اسے کتنی بھی گریبی میں کیوں نہ بسر کرنا پڑے ساپ کے دنس میں ویس ہوتا ہے کیڑے کے مہوں میں ویس ہوتا ہے بچھو کے ڈنک میں ویس ہوتا ہے لیکن دوست ویکتی تو پون روپ سے ویس سے بھرا ہوتا ہے اور جو اسٹری اپنے پتی کی سمتی کے بینا ورط رکھتی ہے اور اپواس رکھتی ہے وہے اس کی آیو گھٹاتی ہے اور خود نرک میں جاتی ہے اور اسٹری دان دے کر اپواس رکھ کر اور پویتر جل کا پان کر کے کبھی بھی پاون نہیں ہو سکتی وہے پتی کے چرنوں کو دھونے سے اور ایسے جل کا پان کرنے سے سدھ ہوتی ہے ایک ہاتھ کی صوبہ گہنوں سے نہیں دان سے ہے چندن کا لیپ لگانے سے نہیں جل سے نہانے سے نجملتا آتی ہے ایک وقتی بوجن کھلانے سے نہیں سممان دینے سے سنتوشت ہوتا ہے موقتی خود کو سجانے سے نہیں ہوتی آدھیاتمی گیان کو جگانے سے ہوتی ہے جب بچہ ماں کے گرب میں ہوتا ہے تو یہ چار باتیں اسی سمیں تیہ ہو جاتی ہیں دوستو اس کی چار باتیں ہم ابھی چرچہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے یہ میں آپ سے بھی سے ہاتھ جڑ پر بینتی کرتا ہوں تو ہم بات کر رہے تھے جب بچہ ماں کے گرب میں ہوتا ہے تو یہ چار باتیں اسی سمیں تیہ ہو جاتی ہیں نمبر ون پہ ہے کتنی لمبی عمر ہوگی دوسرا ہے وہے کیا کرے گا اور تیسرا ہے کتنا دھن اور گیان ارجید کرے گا اور چوتھے نمبر پہ ہے اس کی موت یا ہماری موت کب ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنی تھا میں جلدی ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار